سلام علیکم اچھا یہ جو سائٹ ہے نا اس کا کام کیسے کرنے ہیں کافی لوگ پوچھتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتاتا جلو کہ اس میں صرف انویسمنٹ ہے کوئی کام نہیں یہاں ڈیلی کے یہ بیس روپے آپ کو دیتے ہیں اچھا اس کے بعد اس میں تھوڑا سا ٹاسک سسٹم بھی ہے سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ وی آئی پی کیا ہے یہاں پر دیکھیں وی آئی پی لے والا ہے یہاں پر اگر آپ لوگ پندرہ سو اسی روپے انویسٹ کر لیتے ہیں پندرہ سو اسی تک انویسٹ کر لیتے ہیں تو آپ کا جنرل لیول ون ہو جاتا ہے وی آئی پی لیول ون ہوتا ہے اس کے بعد ایک اماؤنٹ یہاں پر آتا ہے پندرہ پندرہ ہزار آٹھ سو تک کی اگر آپ کی انویسمنٹ ہو جاتی ہے اس میں تو آپ کا لیول ڈو ہو جاتا ہے اسی طرح پی تیس ہزار آٹھ سو کے اگر انویسمنٹ ہو جاتی ہے آپ کا لیول 3 ہو جاتا ہے یہ لیول کیسے کام کرتی ہے اور کیوں ہیں یہ میں آپ کو یہاں پر سمجھا دیتا ہوں دیکھیں ہم نے پلان جو بائی کرنا ہے ڈیپوزٹ کرنی کے بعد ہم پروڈکٹ میں آتے ہیں پروڈکٹ میں آنے کے بعد یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ جو پیکجز ہیں نا یہ آپ لے سکتے ہیں کبھی بھی لے سکتے ہیں مطلب اس میں لیول کا کوئی چیک کر نہیں ہے یہ زیرو لیول کا ہے اچھا اس کے بعد آتا ہے پریمیم پrüمیم پیکج جو ہی یہ ون ٹائم میں ایک ہی بار آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد نہیں لے سکتے تو دیکھیں وی ای پی ون ہے اگر آپ لوگوں کا لیول وی ای پی ون ہے تو آپ لوگ یہ والا پیکج کیچ کر سکتے ہیں تیرہ سو اسی والا اچھا اسی طرح اگر آپ کا لیول ڈو ہویا ہے وی ای پی تو آپ یہ انتیس سو اسی رپے والا پیکج بھی خرید سکتے ہیں اسی طرح سے نیچے وی ای پی ایٹ ہے تو یہ تقریباں کافی آپ لوگ اسی طرح لیول کے حساب سے پیکج لے سکتے ہیں اگر آپ کا لیول اتنا نہیں ہے تو اب وہ والا پیکج نہیں لے سکیں گے اچھا ایک ہے ریوارڈ ریوارڈ جو ہوتا ہے نا ایک دو دن بعد چینج ہو جاتا ہے یہاں پر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پیکجز آتے رہتے ہیں لیول کے حساب سے زیرو لیول کا بھی ہوتا ہے ون لیول کا بھی ہوتا ہے یہاں پہ اور یہ تقریباً چار پانچ لیول تک ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پہلے والے پیکج تھے یہ والے ایکسپائر ہو گئے نیو والے ایڈ کر دیے گئے یہ ابھی ایڈ کر دیے گئے یہ کل لسٹ ہو جائیں گے ابھی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اب یہ ہے جب آپ تک یہ ویڈیو پہنچے گی پتہ نہیں کہاں تک چلے گی تب تک یہاں چینج بھی ہو سکتا ہے ہو گئے ہوں گے تو یہاں پر جو ہے چینج ہوتے رہتے ہیں ایک دو دن بعد کوئی نہ کوئی نیو پیکج آت جاتا ہے لیکن جب آپ ایکٹیو کر لیں گے تو اس کا آپ کو پروفٹ فیسے ہی ہوگا اچھا یہاں پر جو ہے پندرہ سوسی والا اس کا کیا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے ریفرل سے کوئی پیکج ایکٹیویٹ کرتا ہے تو اس کا کمیشن آپ کو سات سو سو چورتر پہ آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس بندے کا پیکج ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تینتیس دن بعد اس کی ارنگ فینل بیلنس میں ایڈ ہوگی اٹھارہ ہزار سات سو ستر روپے اس سے پہلے جو ہے نا اس کی یہاں پر ارنگ شو نہیں ہوگی بیلنس میں یا ویڈرہ بیلنس میں اس کے ارنگ کہاں شو ہوگی آپ نے بالکل سکرول کرنا ہے یہاں پر ارنگ والے سیکشن میں ویو ڈیٹیل پر آنا ہے یہاں پر آپ کا کون سا پیکج لگا ہوا ہے پریمیم پرائیمری یا ریوارڈ مثال کے طور پر میرا پریمیم لگا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں تینسیس دن والا تو میری ارنگ یہاں پر نو ہزار چھ سو انکتر روپے جو ہے نا شو ہو رہی ہے اچھا اسی طرح میں نے ایک پریمیم لگایا تھا ایک دن والا یہ مجھے ارنگ مل گئی تھی میں نے ویڈرہ بھی لے لیا تھا اچھا اسی طرح ریوارڈ والا پیکج بھی میں نے ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے یہ میں نے آج ہی کیا ہے تو اس کا جو ہے ابھی تک مجھے کمیشن نہیں ملا اچھا اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ویڈرہ کا پروف دکھا دیتا ہوں یہ سائٹ ابھی جو ہے نا ویڈرہ دے رہی ہے تو یہاں پر ہم آ جاتے ہیں مائن والے سیکشن میں یہاں پر ویڈرہ میں چلے جاتے ہیں ویڈرہ ریکارڈ میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اکیس سو کا ویڈرہ کیا چوبیس سو اٹھارہ سو اور چوبیس سو کا ویڈرہ لے لیا یہاں سے اچھا میں نے میرے پیکج جو ایکسپائر نہیں ہوئے تو میں نے ویڈرہ دی ہوئے ہیں کافی اچھے ٹاسک ہیں یہاں پہلے والے ٹاسک پر کلک کریں گے ڈیلی کلک کرنا ہوگا بارہ بجے کے بعد یہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے رات بارہ بجے کے تو آپ لوگوں کو بیس روپے ملیں گے لیکن یہ بھی ڈرہ بیلنس نہیں ہوگا یہ انویسمنٹ والا بیلنس ہوگا اس آپ دوبارہ انویسٹ کر سکتے ہیں اچھا نیچے ایک اور ٹاسک ہے آپ آپ کے جو اگر آٹھ ریفرل ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں آٹھ بندے آپ کے ریفرل سے ڈیپوزٹ کر کے پلین پرچیز کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا آپ کو ڈیلی کا ان کا کمیشن تو ملے گا ہی ملے گا آپ کو تین سو کمیشن ملے گا اس کے بعد جو انویسمنٹ ہوگی اس کا فائف پرسنٹ آپ کو ملے گا وہ جتنا بھی بنے گا وہ آپ کو پر ریفرل ملے گا لیکن جیسے آٹھ والا ٹاسک کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو ڈیلی کا تین سو ملتا رہے گا اچھا اسی طرح تیس ریفرل اگر آپ کے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں وہ ڈیپوزٹ کر لیتے ہیں اور پلین خرید لیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا یہ دونوں ٹاسک آپ کو ملیں گے آپ کو تین سو بھی ملے گا اور آٹھ سو بھی ڈیلی کا آپ کو لوگوں کو ملتا رہے گا اسی طرح اگر آپ لوگ یہ سارے ٹاسک کمپلیٹ کر لیتے ہیں سارے ٹاسک کا پروفٹ جو ہے آپ کو ملتا رہے گا اور مزے کی بار یہ ہے کہ یہ ویڈرہ بیلنس ہے آپ لوگ اس سے جوانا ویڈرہ بھی کروا سکتے ہیں اچھا اب میں آپ کو ڈیپوزٹ کرنے کا طریقہ کار بھی سمجھا دیتا ہوں تو ڈیپوزٹ آپ لوگوں نے کیسے کرنا یہاں پر ڈیپوزٹ پر کلک کرنا ہے سمپلی یہاں پر آپ نے اپنا اماؤنٹ سیلیکٹ کر لینا ہے مثال کے طور پر میں یہ والا اماؤنٹ لکھ دیتا ہوں یہاں پر آپ لوگوں نے کنفرم کرنا ہے جیسے آپ لوگ کنفرم کریں گے یہ ایک اور پیج پر ریڈریکٹ کر دے گا یہاں پر آپ لوگوں کو ایزی پیسہ اور جیز کیش کا آپشن مل جائے گا یہ اوپن ہو جاتا ہے تب میں آپ کو مزید ڈیٹیل جو ہے بتاتا ہوں اچھا دیکھیں اس طرح کا انٹرفیش ہو جائے گا یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا ایزی پیسہ کا نمبر لکھ دینا ہے یہاں پر میں اپنا ایزی پیسہ کا نمبر لکھ دیتا ہوں یہ لکھنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا آئی ڈی کارڈ لکھ دینا ہے یہاں پر مثال کے طور پر میں اپنا آئی ڈی کارڈ لکھ دیتا ہوں یہ والا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر میں پے پے کلک کروں گا اچھا دیکھیں یہ فیلڈ آگئے انویلڈ انفارمیشن کا ایرر آئے کیونکہ میں نے آئی ڈی کارڈ غلط لکھا تھا تو آپ لوگ جیسے ہی آئی ڈی کارڈ صحیح لکھیں گے تو اسے کیا ہوگا اگر آپ کی ایزی پیسہ کی ایپ بنی ہوئی ہے تو اس میں ایک اپروول آئے گا اس کو آپ لوگ نے اپروول کرنا ہے اگر آپ کی سیم کسی اور موبائل میں ہے تو آپ کو ایک پاپ اپ میسج شو ہو جائے گا وہاں پر آپ کو اپنے ایزی پیسہ کا ویلٹ کا پین انٹر کرنے کا بولیں گے وہ آپ نے انٹر کر دینا ہے جیسے آپ انٹر کریں گے آپ لوگوں کا اماؤنٹ جو ہے ایڈ ہو جائے گا اچھا کبھی کبھار یہاں پر ایرر آ جاتا ہے چار سو چار کا ایرر آ جاتا ہے آپ لوگوں نے پرشان نہیں ہونا یہ ایسے ہوتا ہے ٹائم اپ ہو جاتا ہے اور ایرر آ جاتا ہے جیسے آپ لوگ ریلوڈ کریں گے تو آپ لوگوں نے پرشان نہیں ہونا ایسا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پر ویٹ کر لینا ہے جیسے آپ لوگ ویٹ کریں گے ایک دو منٹ بعد جو ہے نا وہاں پر پیمٹ سکسسفلی لکھا ہوا جائے گا آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں جو نا پیمٹ ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ سے ایپ میں آ جانا ہے وہاں سے پروڈکٹ میں چلے جانا ہے اپنے حساب سے جو آپ جو ہے پلان خریدنا چاہے آپ لوگ یہاں سے خرید سکتے ہیں بائی پر کلک کر کے کنفرم کر دینا ہے یہ بائی ہو جائے گا ابھی یہ جو ہے نا کل لسٹ ہو گئی ہے لیکن یہ ابھی تک ایکٹیویٹ نہیں ہوئی یہ والا پیکج یہ کل ایکٹیویٹ ہو جائے گا